چانس ایڈ ٹرامے کی نیکس اپیسٹر میں ہم دیکھیں دعا کو نہیں معلوم کہ جس لرکے سے اس کی پیڑی پہن کی شادی ہوئی ہے فیزا کی شادی ہوئی ہے وہ فراز ہی ہے فراز بہت بڑا دوکے باز لے گا وہ اپنی فیملی کو بتانا چاہتی تھی لیکن اس کی فیملی نے اس کی ایک نہیں سنی اور سے گھر سے نکال دیا دعا بہت زیادہ پشتا رہی ہے کہ آخر اس نے اس لرکے پر یقین کیوں کی ہے دعا بہت زیادہ پریشان ہے کہ آخر وہ جائے تو جائے کہاں وہ اپنا کہاں پر سر چھپائے کیونکہ رات بہت ہو چکی ہوتی ہے دعا اکیلی ہوتی ہے وہ سر پر جاری ہوتی ہے تو تب جعفر کی کاری کے آگے وہ آ جاتی ہے اور پیوش ہو جاتی ہے جعفر جو کہ نشیرمہ کا خاص بند ہے اور دعا کے بارے میں معلوم کرنے جا رہا ہوتا ہے دعا کو اس طرح اپنی کاری کے سامنے دے کر پریش دعا کو لے کر وہ ہسپیٹل چلا جاتا ہے نشیرمہ کو کال کرتا ہے کہ دعا مل چکی ہے اور وہ ہسپیٹل میں ہے وہ ہماری گاڑی کے آگے آگی تھی انہیں کچھ چوٹتا نہیں لگی ڈاکٹرز نے کہا ہے کچھ تیر میں انہیں ہوش آجے گا تو نشیرمہ جعفر سے کہتے ہیں کہ تم لوگ کون سے ہسپیٹل میں ابھی آنا چاہتا ہوں نشیرمہ جب آتا ہے دعا کو ہسپیٹل میں آنا چاہتا ہے نشیرمہ جب دعا سے پویتا ہے کہ آپ کو تو اس وقت اپنے گھر ہو آنا چاہتا ہے آپ اتنی رات کے یہاں باہر سڑک پر کیا کری تھی دعا نشیرمہ سے کہتے ہیں کہ آپ کو میری زندگی میں عمل دکھر کرنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے مجھے منے دینا تھا آپ لوگ میری جان کیوں بچائی آپ لوگ نے مجھے ہسپیٹل کیوں لے کر آئے کیونکہ مجھے زندہ رہنے کا بالکل بھی حق نہیں ہے نشیرمہ تمام باتیں سن کر دعا کے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہے جافر سے کہتے ہیں کہ معلوم کرو دعا کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے